سبھی دوستو کو نمسکار جائہن منریشنگ آپ سبھی کا یوٹیوب چینل پریپریشن اوپ ٹیچنگ انٹینیٹ میں سواکت کرتا ہوں دوستو آج کے بیڈیو میں ہم جو آپ کا ہیڈ کاسٹیویڈ لڈی ایسی کا اگزام ہونے والا ہے انیس اپریل کو اس کے جو تین یونٹس ہیں ایک ہے پروپیشنل دوسرا ہے آپ کا جنرل اویرنس ریجننگ ہے میتھ تیسرا آپ کا لینگویج کمپریہنسیو اینڈ سکل کمنی کے ساتھ ہے تو آج کا جو بیڈیو ہمارا پروپیشنل والے یونٹس سے سنبھن دیتے ہیں دوستو میں آج کے جو بیڈیو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے کچھ جانکاری دے رہا ہوں جو لوگ پروپیشنل میں کچھ کوششن تو ایسے آتے ہیں جو سبھی لوگ کر لیتے ہیں لیکن کچھ کوششن کو بہت کم اکہ دکھ کا ہی کر پاتے ہیں یا جن کے وارے میں جانکاری نہیں ہوتی تو دوستو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اس بیڈیو کو دیکھیں گے اور اس سے کچھ جانکاری حاصل کریں گے تو اس طرح کیونکہ اگر جو پروپیشنل کا آپ کا پیپر سے اس میں سے ساتر سے ساتھ سے ساتر پرسنٹ فیپٹی پرسنٹ تو بینا پڑھے بھی کوئی بھی جوان کوئی بھی پرابت کر لیتا ہے تھوڑا سا پڑھنے پر ساتھ سے ساتھ سے ساتھ لے لیتا ہے لیکن جو اسی سے نبی پرسنٹ یا لیتا ہے اس کو تھوڑا ایکسٹر ایفیکٹ کرنا ہوگا اور ایسٹر تھوڑی محنت کرنی ہوگی اور اس طرح کے جو کوششن میں بتا رہا ہوں وہ کہیں نہیں ملتے اور اس طرح کوششن آتے ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو آج کا ویڈیو کا جو میٹر ہے کوالیفائنگ سٹینڈرز ان فارنگ اینڈ پرکٹیس کہ آپ کا جو ہے جو آپ کا اینڈوال فائرنگ ہوتا ہے اس کا اسٹینڈرز کیا ہے اور اس میں کتنی پرکٹیس کئی ہر ایکجام میں چاہے آپ ہیڈ کانسٹیبل الڈی شہر اٹھا لو چاہے ساب انسپکٹر کا چاہے اسیر اس طرح کے سے ایک دو کوششن آتا ہے یہ زیادہ نہیں ایک دو لیکن وہی کوششن لگ بھگ لگ لوگ گلت کر دیتے ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو بہت ہی حالانکہ زیادہ بڑھا نہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں دوستو ایک کوششن پکا اس پائنٹس جاتا ہے کوالی فائنگ اسٹینڈرز کیا ہے جیسے ایچ پی ایس فائرر جو ہوتا ہے یعنی کی جو ہائیر پائنٹس جو ہوتے ہیں اس کے لیے وہ کتنے پائنٹ پر ہوتا ہے تو وہ اسی سے ایٹی ون سے اباب جس کے پائنگ ہوتے ہیں اس کو جو ہے ایچ پی ایس فائرر کہا جاتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے ایم ایم یعنی کی مارکس مین بولا جاتا ہے مارکس مین فائرر کس کو مانا جاتا ہے تو جو سیسٹی ون سے لے کے اسی نمبر پراب کرتا ہے فائرنگ میں اس کو مارکس مین اور یہ ہے کوششن تو چار پانچ بار ریپیٹ ہو چکا ہے کہ مارکس مین کتنے نمبر والے فائرنگ کو یا کتنے نمبر پراب کرنے والے کو بولا جاتا ہے تو دوستو یہ سیسٹی ون سے لے کے اسی تک ہے اس کے مارکس مین کے بعد آتا ہے پسٹ کلاس فائرر ہوتا ہے اس کے لیے بننے کے لیے کتنے نمبر ہونے چاہیے تو فیپٹی ون سے لے کے اور ساٹھ نمبر تک ہو جو فرسٹ کلاس فائرہ ہے اس کے لیے ہونے چاہیے اور اسٹینڈر سوٹر جو ہے جس کو اسٹینڈر سوٹر مانا جاتا ہے یعنی کی فرس کلاس کے نیچے وہ چالیس سے پچاس اگر جو فیل ہے مان لیا فیل فائرہ کون ہے بلو اگر کسی کے تھرٹی نائن سے نیچے فائرہ کے پائنٹ ہیں یا نمبر ہیں وہ اگر ٹھٹی نائن سے نیچے لیتا تو فیل ہو جاتا ہے فیل مانا جاتا ہے تو دوستو اس سے ایک کوئیسٹن آپ کا بنے گا ہی بنے گا یہ بہت ہی زیادہ مہت پور ہے اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ چیزوں اور بتاتا ہوں حالانکہ میں نے کسی طرح آپ کو آپ کے اگزام کے لیے یہ ویڈیو بنایا حالانکہ نہیں بنانا چاہیے تھا لیکن پھر بھی ایسا کچھ نہیں ہے اس ویڈیو میں جس سے کسی کوئی پروپلم ہو تو میں نے اس میں دکھایا ہے پرکٹیس تارگیٹ میں آپ کو سوٹ میں بتاتا ہوں تو ٹوٹل پرکٹیس جیسے گروپنگ جیرویگ ہے ایم سے سٹنڈنگ ہے ڈیلیویٹ سٹنگ ہے ڈیلیویٹ سٹنگ ہے اس نے سٹنگ ہے فائر اینڈ موو ہے کیوک ڈائریکشن اور ایمٹ فائر یہ ساتھ جو آپ کی پرکٹیس ہوتی ہیں اس میں کون کون سے تارگیٹ پر ہوتی ہیں جیسے مانے گروپنگ اور جیرویگ جو آپ کی فور وائی فور پہ ہوتی ہے ایم سٹنڈنگ جو ہے فگر گیارے پہ ڈیلیور جو سوٹنگ ہے وہ فگر گیارے پہ لیکن سنیپ سوٹنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کا فگر بارے پہ فائر انہ موب بھی گیارے فگر پہ ہوتا ہے کیوک ڈاکشن گیارے پہ ہوتا ہے ان کے لیے پوزیشن بھی ہوتی ہیں اور اس سے بھی کوششن پوچھا جاتا ہے کہ کونسی ایک دو وار کوششن آیا ہے جیسے گروپنگ اور جیروینگ جو ہو آپ کی لین پوزیشن یعنی کی لیٹ کے پوزیشن میں اور جو آپ کا ایم ہے ایم سٹنڈنگ ہے وہ آپ کا سٹنڈنگ پوزیشن میں ہی ہے مطلب لکھائی ہے ایم سٹنڈنگ تو سٹنڈنگ ہوگا ڈیلیبریٹنگ سوٹنگ جو ہے آپ کا نی پوزیشن ہے کہ نک پہ آپ کے رکھو ہوگا اور اس نے سوٹنگ جو ہے آپ کا وہ پرون پوزیشن سے کرائے جاتا ہے اور ہر پوزیشن ہے آپ کا اس میں ویسے تو لائنگ پوزیشن بولتے ہیں لیکن اس میں مووو اور لائنگ آتا ہے دونو آتا ہے آپ کیوں کو دائرکشن جو ہے پوزیشن سے ہوتا ہے اور ایمڈ فائر جو آتا ہے سوٹنگ شکریہ شکریہ چھے بھائی ایمڈ فائر جو ہے آپ کیا جاتا ہے وہ آپ کا سٹنڈنگ پوزیشن سے کیا جاتا ہے تو دوستو آج کا یہ ویڈیو بہت ہی مہتپون ہے یہ وہ پائنٹ ہے جو سب ہی کو پتا نہیں ہوتا یا سب ہی ان کو دھیان نہیں دیتے سب ہی نہیں پڑتے ہیں لیکن جو بھی اس میں آپ دیکھو گے آپ کو دو نمبر لیکن یہ دو نمبر ایسے ہیں جو آپ کو الگ آپ کا سکور بنائیں تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی کہنا مطلب مہتپون ہے اور اس ویڈیو کو آپ جو بھی پائنٹ ہیں ان کو نوٹ کر لیں یا ایک دو بار دیکھ لیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے چیزوں کو جو ہے جو انپورٹینٹس ہیں ان کو نوٹ بھی کرتے جائیں دوستو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل کو سبکرائی نہیں کیا تو پلیس سبکرائی کریں اور دوستو کو بھی شیئر کریں تھانکیو دھنیاباد